اسلام علیکم یوز اسی جواد ویلکم بیکٹو انیدر ویڈیو تو آج کس ویڈیو میں میں لے آئے ہوں پاک سٹرڈی ٹین جو بچے کہہ تھے انگلیش میڈیو میں بتا دیں انگلیش میڈیو میں بتا دیں تو بھائی اتنی کیا ٹینشن ہوگی ہے میں ابھی لے ہوں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو تو آج کا پورا دن آپ کے پاس پڑھا ہے تیاری کے لیے تو میں کل بہت بیزی تھا میں نے اردو والوں کو بھی کور کرنا تھا اور ابھی بچے اس کا سلویشن بھی مانگ رہے ہیں اس سیٹ کا تو وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ اپلوڈ کر دوں تو اردو والے کا کیونکہ اردو میں آپ کو پتہ زیادہ مشکل ہوتی ہے تو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھیں آپ اردو والے کوششن دیکھیں اس کو انگلیش میں تو کر سکتے تھے لیکن چلیے خیر ہے میں آپ کو پہلے بک سے بتا دیتا ہوں پھر کوشش کروں گا اگر اور ویڈیو بنانی پڑی تو وہ بھی بنا دوں گا تو یہ ہمارے پاس آپ کی بک آگئی یہ پاک سٹیڈی گی تو اس میں ہمارے پاس کون کون سے چپٹر آ رہے ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو آپ کی چپٹر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس پہلا کون سے ہسٹری آپ پاکستان والا آ رہے ہیں اور اس کے بعد فورن ریلیشن آ رہے ہیں اس کے بعد اکنومک ڈیولپمنٹ آ رہے ہیں اور اس کے بعد پاپولیشن آ رہے ہیں اور اس کے بعد پروٹیکشن آف ورمن تو نیچے چلتے ہیں آپ آگے آپ کو یہ بتاتے ہیں سلوز دراصل یہی چیز ہے کہ یہ جو آپ کو آپ کی بک پہ پہلے پیج پہ لکھا ہوتا ہے اس میں سے دیفنیٹلی آپ کو کافی امپورٹنٹ چیزیں لکھی گئی ہیں کہ یہ آپ کو آنی ہی آنی چاہیے ہیں تو یہ آپ کو مین مینیزمنٹ پوائنٹس آنے چاہیے ہیں تو مزید آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں آپ کو میں نیچے لانگ کوسٹن جو دیئے ہوئے ایکسرسائز میں سے انہی سے بتاؤں گا کیونکہ یہ ساری بک کور ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ ہم نیچے آئیں تو ہمارے پاس یہ یہ لیبر ریفارم وغیر آپ نے پڑھ لینا ہے اگر کلچر ریفارم تھوڑے بہت پڑھ لینا ہے شارٹ میں وہ پوچھ سکتا ہے اور اس کے بعد یہ انڈسٹری کے پوزیٹیو نیگرٹیو ایمپیکٹس اور ایڈوکیشن کے یہ آپ اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کی اتنی ٹینشن نہیں لینی تو یہ نیچے ایکسرسائز میں ہے ادھر جا کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو یہاں پہ دیکھ لیں آپ نے بالکل ہیڈنگز دیکھ کے اس کو اس کی کتنی ہیڈنگز ہے اس کی 9,11 یہ اس کی بارہ ہیڈنگ ہے آپ نے بارہ ہیڈنگ دیکھ کے اس کو لکھنا ہے تب آپ کو آٹھ میں سے آٹھ نمبر پورے ملیں گے آپ ہیڈنگ یاد کر لیں اندر اپنے پاس سے اس کو اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں ایٹ ایس اوکے تو آگے چلتے ہیں جنرل صاحب زیاو لکھولا یہ آپ نے تھوڑی بہت اوپر سے یاد کر لینی ہے اس کی جو انٹرڈکشن ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے میجر اسپیکٹ آف اسلامائزیشن کو آپ نے یہ آپ نے کیا کام کرنے یاد کر لینے اس کے بعد اس کی کتنی ہیڈنگز ہے ہمارے پاس جی 11 ہیڈنگز ہے تو آپ نے اس کو 11 کی 11 یاد کرنی ہے آگے چلیے تو یہاں پہ افغان جیاد وغیرہ کو چھوڑ دیں اور یہاں پہ میاں محمد نواز شریف کو بھی چھوڑ دیں اس کے بعد یہ ایک یہ 52 بھی والا ایمپورٹنٹ اس میں یہ شارٹ کوسچن ہے اس کو بھی دیکھ لینے تو اس کے بعد آگے اگر ہم آئیں تو پاکستان اس نیوکلئر پاور پاکستان اس نیوکلئر پاور تیسرا لانگ کوسچن جو اس چپٹر سے بہت بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ بہت بار بورڈ میں بھی آ چکے اس کے بعد اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے ہیڈنگز میں کر کے لکھنا ہے اس کی ہیڈنگز کہتے ہیں تو میں آپ کو بنوا دیتا ہوں جس بچے کو ہیڈنگز چیئے ہیں بتا دیں میں نیچے اس کی ہیڈنگز کمنٹ سیکشن میں لکھ دوں گا ویسے بھی اگر آپ کو تھوڑا سا ایڈیا دوں تو پہلے آپ نے ذلفقار علی بٹو ایرہ لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک اونس آیا آجی اٹامک پلانٹ اور اس کے بعد اس کے بعد انڈیا کے بلاسٹ ہو گئے یہ دوسری ایڈنگ اس کو بنا دیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ یہ پلانٹ جو خریدا گیا اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جنرلز یہا کی ایک ایڈنگ بنا دیں اس کے بعد فرانس کا ریفیوزل کی ایک ایڈنگ بنا دیں تو یہ جس کچھ ہیں یہ میں ایڈنگ بنا کے بیج دیتا ہوں آپ وہاں سے لکھ لیجئے گا اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں سے بھی بہت ساری ایڈنگ بنیں گی اس کو آپ نے اس طرح پیرگراف میں نہیں لکھنا ہے اس کو آپ نے ایڈنگ میں لکھنا ہے تو جیسے میں آپ کو تھوڑی بہت اور دکھا دیتا ہوں پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو یہاں پہ یہاں پہ اینیمیز کا پروپیکنڈا مومنٹ ہے اس کے نیچے آپ یہ تھوڑا بہت لائنیں لکھتے ہیں پھر امریکن ایف سکسٹین کا کلیم لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر قدیر خان کلیم کو ایڈنگ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ امریکہ پریسلر امینڈمنٹ کی ایڈنگ بنا سکتے ہیں پریسلر امینڈمنٹ اس کی آپ ایڈنگ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم آئے تو یہاں پہ فائب بلاسٹ آف انڈیا اگین اس کے بعد نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ہمارا یہاں پہ بل کلنٹن تھریٹ آپ اس کو ایک بنا سکتے ہیں بل کلنٹن تھریٹ اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ نواز شریف کا ریفیوزل یہاں پہ نواز شریف کا ریفیوزل کی بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان بلاسٹ یہ پاکستان بلاسٹ کی ایڈنگ بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ یوم تکبیر کی یہ آخری ایڈنگ آپ یوم تکبیر کی یہاں پہ بنا سکتے ہیں تو اس طرح اس کو ایڈنگ میں کر کے لکھنا ہے آپ نے اس طرح نہیں لکھنا آگے چلیں تو ہمارے پاس یہ ڈسٹک گورنمنٹ وغیرہ کو اتنے خاص ایمپورٹنٹ نہیں ہے ان کو سکپ کر دیں یہ جو تین چار چار پوائنٹس ہیں ایمپیکٹ آف پوچھا جا سکتے ہیں آگے چلیں تو یہ ایم سی کیوز آپ نے ٹک لگائیں ہی ہوں گے مجھے لگوانے کی ضرورت تو نہیں ہے اگر ہے تو پھر بتائیں اس پر نیکسٹ ویڈیو بنا دیتا ہوں شارٹ ویسن میں آتے ہیں تو یہاں پہ واشنگٹن ڈیکلریشن والا ایمپورٹنٹ ہے اور غلام اساہ خان والا ایمپورٹنٹ ہے یہ ٹو میئرز بھی تقریباً شارٹ آپ نے سارے کرنا ہے دس دس شارٹ انکسرسائز کا شارٹ نہیں کرنا یہ والا لا والا کر لیں پریسلر ایمینڈمنٹ تھا اس میں صرف ایک لا پریسلر ایمینڈمنٹ اس کا نام ہے لاور ڈیکلریشن اور نائنٹین سیمٹی تری کنسٹویشن ایمپورٹنٹ ہے اور باقی بھی ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ سارے ہی کر لیں اس کو تو جو زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں میں نے آئی لائٹ کر دی اس کے بعد یہاں پہ جی اسلامیزیشن والا بہت بہت ایمپورٹنٹ لانگ کسٹن ہے اور اس کے بعد نیوکلئر پروگرام اس ڈیڈلی ایمپورٹنٹ اور یہاں پہ اگر ہم نیچے آئیں تو ہمارے پاس ایک نائنٹین سیمٹی تری کنسٹویشن آتا ہے یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے افغانستان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے کیونکہ ریسنٹ اسیو چل رہا تھا لیکن یہ پہلے تین بہت ایمپورٹنٹ ہے چپٹر نمبر ٹو پہ چلتے ہیں فورن ریلیشن تو اس کے بھی آپ ایسے لوز پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کو دس پوائنٹس ہیں ان میں سے ساری چیزیں پتا ہونے چاہیے ہیں تو آگے ہم نیچے آئیں تو فورن پولیسی یہ بہت ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے تو یہاں پہ ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے تو اس کی اپنے پروپر اس کو ہیڈنگ میں لکھنا ہے بہت ایمپورٹنٹ کوسٹن آج کل آپ کو پتا ہے کہ فورن پولیسی ہمارے ساتھ کیسے چاہ رہی ہے پاک چینل ریلیشن پھر ہمارے تھوڑے بہت اونچ نیچا آ رہی ہے تو یہ بہت ہمیشہ سے ایمپورٹنٹ کوسٹن رہا ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے نیچے آئیں تو پاک انڈیا ہے اتنا ایمپورٹنٹ اور ففٹی ففٹی اس کو کر لیں اس کے بعد پاک ایران کو سکپ کریں پاک افغان کو دیکھ لینا ہے اس بار کیونکہ یہ اس کا شک پڑھ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو تلقات اور اتنا ڈسپیوٹ رہا اس کے بعد پیپرز ابھی تک نہیں ہوئے تو شاید یہ پیپرز میں آجے اس کے بعد آپ کو آنے اوائیسی کنٹریز اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہیں ترکی وغیرہ بھی یہ اتنے ایمپورٹنٹ ابھی نہیں ہیں اور یہ تجسکتان وغیرہ اور سار کنٹریز والا بھی اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا لیکن اس کو بھی اتنا ایمپورٹنٹ میں کنسیڈر نہیں کروں گا کیونکہ پوری بکی آپ کو بتا دی تو پاک امریکہ امریکہ کو ایبسلوٹلی نوٹ جو ہم کہہ رہے ہیں تو یہ آ سکتا ہے پیپر میں پاک امریکہ کو لازمی دیکھئے گا اس کے بعد پاک رشیہ کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا کیونکہ دونوں کے آپس میں رشیہ کی طرف ہم جھک رہے ہیں اور امریکہ سے دور باگ رہے ہیں تو امریکہ کو بھی دیکھ لیجئے گا رشیہ کو بھی نیچے آئے تو یورپی یونین جاپان وغیرہ کو دفع کریں اس کے بعد آرگنز آب یونائٹیڈ سٹیٹ کو بھی چھوڑ دیں آپ اس کے بعد شارٹ گوست ہیں پہلا شارٹ ورٹیز منٹ بے ڈیورن لائن بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد تھری ریسپونسیبیلٹیز والا امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس سویج ٹو کنٹریز انڈیسٹ ورٹر ٹریٹی پاکستان اور اڈیا میں سائن ہوئی تھی وائی ڈیڈ وین ڈیڈ ڈا چائنہ والا لانگ میں آ سکتا ہے اس لیے اس کو ادر سے اس کے پر نظر پڑھ لینا کشمیر ایشو آ سکتا ہے اور اس کے بعد یہ آ سکتا ہے بھٹان والا آ سکتا ہے اور اس کے بعد لانگ کسٹن میں اگر ہم آئے تو ہمارے پاس فورن پولیسی اس ڈیڈلی امپورٹنٹ اس کے بعد پاک انڈیا کو میں تو کہتا ہوں چھوڑ دیں اس بار اس کے بعد ہمارا یہ جو چائنہ پاکستان ہے اور اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کو دیکھنے ہیں افغانستان کا مجھے بھی شک پڑھ رہا ہے کہ یہ نہ آجے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نیچے آئیں تو ان کو چھوڑ دیں ساروں کو یہاں پہ پاکستان ریلیشن ویڈ امریکہ دیکھنے اور ریشیا بھی دیکھ لینا ہے اگر چلتے ہیں تو ہمارے پاس اکنومک ڈیولپمنٹ آتا ہے اس کے آپ کو سلوز سارے نظر آ رہے ہیں سلوز ہمارے پاس نیچے چلتے ہیں تو یہ اکنومک ڈیولپمنٹ والا چپٹر ہے اس کو آپ نے ایک نظر بس تھوڑا بہت پڑھ لینا ہے نیچے اگر ہم چلیں تو یہ سالٹ وغیرہ لائم سٹون دس اتنا ہاتھ امپورٹنٹ نہیں ہے اور یہاں پہ اگری کلچر یہ اگری کلچر والا تھوڑا امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھ لینا ہے سورس آف نیشنل انکوم یہ اسان ہے بلکل سورس آف فورن ایکسچینل یہ ایڈنگز آپ نے یاد کرنی ہے بس اس کے بعد نیچے آئیں تو ایڈنگ پرابلمز آتی ہیں یا سورس آف ایڈنگز دیکھ لینا ہے یہ رین ٹیوب ویلز وغیرہ آپ اپنے پاس سے ان میں لکھ سکتے ہیں صرف آپ کو ایڈنگ ہی یاد کرنی ہے تو کینال کو سکپ کریں اس کے بعد نیچے انڈرز وارٹر پلان اور کروپس کو بھی فیلال سکپ کریں اور یہ نیچے نقشے شکچے بنے ہیں شگر کھین فروٹ ویجیٹیبل فیشنگ اگری کلچر تو اس کی ہم ایکسرسائز پر ڈائریکٹ آتے ہیں یہاں پہ چار پانچ سمال انڈسٹریز کی نام ہے اور یہ جو آہ کارٹیج انڈسٹریز کے نام ہے یہ شارٹ میں پوچھ سکتا ہے اگر آؤٹ آب بک وہ کوئی چیز پوچھے گا تو نیچے ہم آتے ہیں تو یہ پیٹرولیوم کول وغیرہ سے کوئی شارٹ آ سکتا ہے اس کو سکپ کر یہ فیلال کے لیے اور یہاں پہ اب نیچے آئیں تو ہمارے پاس جی آتے ہیں جی ایکسرسائز آگئی اس کے بعد ایکسرسائز میں ہمارے پاس وارٹ is منٹ بائی سمال انڈسٹری والا امپورٹنٹ ہے سجیشنز آپ نے دینی ہے امپورٹ ایکسپورٹ امپورٹنٹ ہے نیریٹیٹ آف جیبسم امپورٹنٹ ہے اس کے بعد جی فائیف سیٹیز والا بھی امپورٹنٹ یہ سارے ہی آپ نے کرنے ہیں ان کو بھائی چھوڑنا تو نہیں ہے شارٹ کسٹن میں اب میں آپ کو کیا امپورٹنٹ تھا دس شارٹ کسٹن ہے اس میں سے آپ امپورٹنٹ تو نہ مانگے لیکن پھر بھی یہ میں نے آئی لائٹ کر دی ہیں جس بچے کو بھی تک بھی کچھ نہیں آتا تو وہ یہ سارے کر لے لانگ میں آپ کو اگری کلچر والا بتایا تھا یہ والا تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد انڈسٹریز کو سکپ کریے اور یہاں سے مجھے نہیں لگتا کوئی لانگ کسٹن آئے گا بھی تو آیا تو یا تو یہ ایک اگری کلچر والا آ جائے گا اور اس کے بعد سی پورٹس اور ڈرائی پورٹس اور رول آف اگری کلچر ان اکانومیاں پاکستان بھی آ سکتا ہے اور آگے چلتے ہیں اس چپٹر سے مجھے اتنا امپورٹنٹ یہ چپٹر نہیں لگتا تو اس سے میں آگے آ رہا ہوں تو پپولیشن والا چپٹر آگیا اس کے سلوز آپ سارے پڑھ سکتے ہیں وہ آگے چلیں تو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو اس کی بھی ہم ڈائریکٹلی ایکسرسائز پر کوشش کرتے ہیں سکپ آؤٹ ہوتے ہیں اور وہاں ہی جا کے آپ کو بتاؤں کیونکہ اس کی ایکسرسائز اتنی ڈیٹیلڈ بنی ہوئی ہے کہ اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ میجر پرابلمز آپ پاکستان اگر آ جاتا ہے تو اس میں آپ نے اپنے پاس سے لکھ لینے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے صرف یہ ہیڈنگز ایک بار دیکھ لیں اور اپنے پاس سے لکھنے ہیں اردو والا بہت امپورٹن لانگ کسٹین بن کے آ سکتا ہے ابھی نیچے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو پھر یہ ڈیویلیپمنٹ آپ اردو اس کو کوشش کریں ہیڈنگ میں لکھیں اور یہاں پہ ہم آتے ہیں نیچے تو ہمارے پاس سندھی وغیرہ کو چھوڑنا ہے پشتوں کو بھی چھوڑنا ہے یہ نہیں آتی کشمیری سرائکی بریوی ہند کو ان ساروں کو سکپ کرنا ہے رول آب مینارٹی اس کو دیکھ لینا ہے تھوڑا بہت انیس سو تیاتر کے یہ تین نام آتے ہیں یہ فارک ٹیلز والے تو یہ ہی رہن جا کسٹا ہے یہ ہی رہن جا یہ ابھی مجھے یاد ہے وہ ہی ہوں گے اس کے بعد what is meant by university education یہ دیکھ لینا ہے problem rises because of overpopulation یہ تو ساروں کو پتا ہوگا اپنے پاس سبھی آپ تین پورنٹ لکھ سکتے ہیں تین نمبر لے سکتے ہیں اس کے بعد رحمان بابا رحمان بابا امپورٹنٹ ہے با خاتون امپورٹنٹ ہے اور میجر گیمز آپ پاکستان آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں اور five میئرز گورنمنٹ کیا لے educational problems کو solve کرنے کے لیے بھی آپ اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ basic future of Pakistan society and culture یہاں پہ educational structure in Pakistan why urdo is called national language of Pakistan this is important اور میجر social problems of Pakistan role of minorities بس اتنا ہی بہت ہے یہ آپ تین ہی long question یہاں سے کر لیں آٹھ میں سے اب تین دین بتا رہا ہوں اتنا تو بہت ہے اب یہ نہ کہیں کہ میں آٹھ میں پوری بک میں سے ایک long question یا تین long question بتا دوں ایسا تو اب نہیں ہوتا نا اب وہ نہ آئے تو پھر آپ کو بھی نقصان ہو سکتے تو یہاں پہ protection abomin chapter number 10 آیا ہے تو اس میں یہ i think so نیا chapter ایڈ ہوا ہے تو ہمارے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا تو یہاں پہ chapter 10 کو آگے دیکھ لیتے ہیں یہ اتنا gender awareness کے بارے میں chapter ہے مجھے نہیں لگتا اس سے بھی کوئی long question آ سکتا ہے آیا تو دیکھ لیں گے یہ دیکھیں چھوٹا سا chapter ہے یہ نئے والا یہ ہے تو what is gender and to is ko چھوٹ دیں وائلنس کو آپ اپنی اگر آپ کی انگریزی ٹھیک ہے تو آپ اپنے ورننگ میں اس کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ few example دیں جو وائلنس ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ اس کے بعد government نے جو کچھ کیا ہے تو اس کو چھوٹ دیں ڈیٹیل question answer اس کے تین ہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس میں سے تینوں کے تینوں نہ کرے this is not an important chapter تو مجھے نہیں لگتا یار ان تینوں میں سے کوئی long question آ رہا ہے اب دیکھیں آپ کا ایک چپٹر سے long question میں سکپ کرا دی میں واپس چلتا ہوں ذرا شروع میں اس کی اس پہ تو یہاں پہ protection of women آپ کو سکپ کرا دیا پیچھے بچ گئی چار chapter چار چپٹر کے short question تو یار آسان ہوتے ہیں ابھی تک آپ کو یاد ہونے چاہیے باقی extra آج میں ایک اردو میں ویڈیو بنا کے discuss کروں گا اس کو بھی دیکھ لی جئے گا لیکن یہ بھی کر لیں تو بڑی بات ہے تو باقی کیا سین ہے کہ یہ چار chapter ہیں ان میں سے بھی تین چار چار long ہے صرف آپ ان کی heading کی practice کریں ایک sheet پہ لکھیں اندر سے اپنے بات سے بھی لکھ لیا تو آپ کو number مل جائیں گے 10-12 heading لکھیں 8 number ہے تو کم از کم 10 heading تو لکھیں تو آپ کو full marks نہ ملے تو بات کرنا تو presentation پیاری سی لکھ کے دینی ہے ابھی میں کوشش کرتا ہوں presentation پہ بھی ایک ویڈیو ڈال دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کیا کرنا ہے تو صحیح paper سے جا کے کرنا ہے امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی لمبی تو ہوگی ہے لیکن ابھی آپ کی demand تھی تو definitely میں پوری book کو میں نے review کر دیا تو ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں کوئی بھی query یا question ہے تو نیچے comment کریں mcqs book کے answer چاہیئے تو وہ بھی بتا دیں میں حل کروا دیتا ہوں آپ کو اللہ afis take care